ایک دم سے جواب دیا دوسرے سنے کے اوری پگلی تم ہمیں باتوں میں بھولا رہی ہے تجھے ابھی چلنا ہوگا تیرے اپدیس ہم نے بہت سن لیے ہم تیرے کیس پکڑ کے تجھے لے جائیں گے اگر تم نہیں چلے گی دروپتی کہنے لگی اگر میرے پتی تیرے داس ہو گئے تمہیں تیرے سان نہیں چلوں گی کیونکہ پہلے دب وہ ہر گئے تو ان کا مجھے داپ لگانے کے کوئی عدکاری نہیں اورے سپیرے تم بھاگ جا جب سپیرہ سبد کہا تو دوسرے سن کہنے لگا سائد ہے کہ میری بین جو بجے گی اوری ناگن میں سپیرہ ہوں تو تُو ناگن بن اور میں تجھے نچا کے لے جاؤں گا کہنے لگی میں سہدے سم سمجھوں آرے دوسرہ سانی تو دروپتی کہنے لگی میں اپنے دیور شہدے کے سمان تجھے مانتی ہوں کیوں پریشان حیران ریکھ کر رہو آئی تُو موگو مہارا جو مہارا جو مہارا جو بھُدھ جا کر لے ٹھکانے ہیں مہارا جو بھُدھ جا کر لے ٹھکانے ہیں کوشش نہ کریں آپ دوسرا سن کہنے لگا واجبہ ساتھ ابھی لاند بھاگ میں ہو تم جلدی چلو ہمارے ساتھ کیوں تُو مانے نہیں میری بات کیوں تُو کھڑی کھڑی ست رات کہیں مانگ 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 کہیں مانگ 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 درطی بولی کیوں تُو مجھ کو دھوست کھا بے کیوں نہیں نکل محل سے جا بے یہاں پر تھاڑو بات بنا بے یہاں پر تھاڑو بات بنا بے کرلو تنگ تنگ کرلو تنگ تنگ دوسرا سن کہنے لگا واجبہ سورا جی سے چلو ہمار جب رن لے جاؤں وہ دربار تیری مٹی ہو پہ پھار کہیں مانگ 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 کہیں مانگ 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 کہیں مانگ مانگ درطی بولی جے برمانو بات ہماری تیری جے برمانو بات ہماری میری کیوں تُو کڑے پیچھاری آخر میں ہوں اب لاناری کہیں مانگ 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 کہیں مانگ 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 کہیں مانگ مانگ بیڑے کھلے سب دو میں کہنے لگا تجھے چلنا پڑے گا اتنے دو بچن سنے تو کہنے لگا بات جوادہ بنا بے بتا بے اکل تیری باتوں میں ہر گد نہیں آؤں گا اور بولا ہم سے لاکھوں کروڑوں ترے سے کہو ہم سے لاکھوں کروڑوں ترے سے کہو تجھے بھی نہ دیئے ہاتھے میں نہیں جاؤں گا کہیں لاکھوں کروڑوں ترے سے کہو چاہے پہیاں پڑو چاہے خوشاں مب کرو رحموں تیرا میں ہر گد نہیں داؤں گا ہسی تینے ہسی یاد بادن کی کرو اس ہسی کا مجھا ترے سے جاؤں گا اُس ہسی کا مجھا تُجھ کو دے جاؤں گا اَنڈ کے اَنڈ کے کر ہسی دو پتی آجو اَنڈا کے پھنڈا میں فس باؤں گا تو نہ گن کر کے تُجھ کو سرے داروں میں اور ہاں ہاں میں ساری کو کھجباؤں گا اور نہ گن کر کے ہائے ہائے میں درباروں میں تیری ساری کو ہاتھوں سے یاد رکھ لے ننگا کر کے بھری سوا میں تیری ساری کو کھجباؤں گا ڈروپت سن کر بات پجریوں گا تو بھبک گو ہیوں ڈروپت ساری کو کھجباؤں گا ڈروپت ساری کو کھجباؤں گا ڈروپت ساری کو کھجباؤں گا ننگا کر کے مرک میں پڑے ھابانے تھیوں ھابانے تھیوں ھابانے تھیوں اور کہنے لگی او دیو میں نے بات سامادی لائی گھر کی ہے ہیلے کی بھاری دروپ کمہر کی ہے میں نے ایتانی کے دروپ تی ترکی ہے لائی ہاتھ سمیرنی ہار کی ہے ایتانی ایتانی کے دروپ تی ترکی ہے لائی کوروان کا دیا گل ہو جائے گا ایتانی کے دروپ تی روڈن مچائے مہلو میں بھاری دوسر آسن ہتے نہ پیچھارے دوشت بلدھاری مہاراج سوچ لی جی من اپنی آب ناری نگن کرے سے دیور لگ ہے توقوں پاپ ہیلے کی بھارے دروپتی روڈ گئی ہے ہیلے کی بھارے دروپتی روڈ گئی ہے جب مہل گئے جھننا آئی ہیلے کی بھاری دروپتی روڈ گئی ہے مہلو میں بھارے دروپتی روڈ گئی ہے مہلو میں بھارے پاپی اگر ناری کو نگن کرے گا تو یہ نشد ہے یہ پاپ تجھے بہت گہرائی ملے جائے گا مہلو میں بھارے دروپتی روڈ گئی ہے مہلو میں بھارے دروپتی روڈ گئی ہے مہلو میں بھارے دروپتی روڈ گھرگنوں زیادہ آگے بھارے دروپتی کے بھارے دروپتی رو پکڑ کتے اور دوستو بھارے دروپتی شکریہ کرو تو ہکے سو اوپر ون میں پیر دیکھیں سورماں ہے پوٹو دے دے دھت کا نار دھران تائی دار انگ کیا بھورو انگ کیا بھورو کسان کے اوپر کو تو ٹوٹو ارے کم دو یاد رہے دوستو ایک دم سے پکڑ لیا بوری طرح سے اور یہ دھو ساسن اتنی بوری طرح سے پکڑا دروپتی کو کی بھانمتی کی رو تھر را گئی اور وہ پیچھے ہٹ گئی بچا بھی نہیں سکی دوسا سن بھاری ریتا ہے جو کھینچہ تو دے تو گھاسیتا ہے جو چپٹو جیسے گڑ میں چیتا ہے جو دے تو نار میں گھیتا ہے یاد رہے دوستو اس طرح سے چپٹ پڑا جیسے گڑ کی دیلی میں چیتا چپڑتا ہے اور دوسا سن دل میں تر سوڑے کھنے کھنے کھنائی لائے دھکا دے محلن سے تورے باہر بولے آوے مہراج دروپتی اونچے سن روئی اور دینا ناتھ دیالت تم بینا میروں نائے کوئی اوہ مرلی کے بجائیہ سامو بہن چونرے میں لٹی رہی ہے اوہ مرلی کے بجائیہ سامو بہن چونرے میں لٹی رہی ہے چونرے میں لٹی رہی ہے اوہ مرلی کے بجائیہ سامو بہن چونرے میں لٹی رہی ہے اوہ مرلی کے بجائیہ سامو بہن چونرے میں لٹی رہی ہے یاد رہے دوستو آج دروپتی اونچے سور کر کے رونے لگی ہے اور کس طرح روئی ایک پڑینا پیس پکڑ رہے کے سجوان بلدھاری تب دروپ سوطاب بلخائرے کے روڈنو تو کر رہی بھاری ارے روڈن کر بھاری روڈن کر بھاری تب دروپ سوطاب بلخائرے کے روڈنو کر رہی بھاری رونے لگی اے کہہ بینے یوں مائے اے کہہ بینے یوں روئی چھڑائے لے مائے ساسوگندہری 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 تیری جات بہو کی لا جہی انو پیساری تیری جات بہو کی لا جہی انو پیساری آرے کار سوڑا او چوڑے ڈاکر آنی آرے کار سوڑا او چوڑے ڈاکر آنی اور رو بے کو رن کی بھائی آرانی آرے نینہ نت برسی رہو پانی آرے پانی 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 اور بے پتہ نائی جاتی با کھانی یاد رہے دوستو جس شمیہ دوسرا سن دروپتی کے کیس پکڑ کے گھسید کے چلا ہے اسی سمیہ کہے بینے اور روئے چھڑے لے موسیٰ سگندھاری تریجات بہو کی لاجہین پہ ساری جس سمیہ دروپتی ہلکی بھر کے روتی ہوئی جاتی ہے دوستو اس سمیہ کورباؤں کی ناریاں تک رونے لگیں آہاری قسمت کا کھیل روئے دروپتی کہے ریک ہے ساس سن لے میری روئے دروپتی کہے ساس سن میری تر بیٹا میرے ساتھ کریں اندھیری موسیٰ ساتھ بہو چرنن کی داسی ہو موسیٰ سبا مننگو کرے لے جابے آبھیا جی ہے بھائی آئی تنی کہہ کریا جو مول دھرتی سو مارو ہے بھائی آئی تنی کہہ کے ہائے سیس دھرتی سے مارو ہے دوستو یاد رکھنا جب اس طرح سے روئی ہے کہ یہ ساس گندھار نے مجھے بچا لے گلی سے گھسیڑتا ہوا جب دوسرا سن لے کر کے چلا تو دروپتی کی اب آج ساس گندھار ان تک تو نہیں پہنچی اب تو اپنے دیور سے ہی بینے کرنے لگی او دیور نے کا دھیرے چلو مول کا ایک رہتے کھچائی رے رو کر کے کہنے لگی دیور کی دھیرے چلو مول کا ایک رہتے کھچائی رے مول کا ایک رہتے کھچائی رے مول کا ایک رہتے کھچائی رہتے کھچائی رہتے کھچائی رے مول کا ایک رہتے کھچائی رہتے کھچائی رہتے کھچائی رہتے کھچائی رہا مول کا ایک رہتے کھچائی رہتے کھچائی رہا ہوئے سبا میں لیے جا رہا ہے لیکن دانسی بوری ایک گنڈھار نے دھر آئی دو پت کو جانے حال دیو سمجھائی مہاراج بچن سن چوک پڑی بھیرائی او یوں دوساشن دوشتک مات تن کھوٹی لائی کمائی معلوم پڑھتی ناس یا بانشب بلکل ہونے با لو ہے معلوم پڑھتی ناس یا بانشب بلکل ہونے با لو ہے ہونے با لو ہے ناس یا رے ہونے با لو ہے معلوم پڑھتی بانشب بلکل نہ سہائی اب ہونے یاد رکھنا دوستو ایک باندین جا کر کے گندھارن کو بتایا کہ تمہارا بیٹا دوساشن پانچالی کے گھلی سے گھچیتا ہوا لے جا رہا ہے دوستو گندھارن سمجھ گئی کہ اب ہمارے بیٹوں کا بینہ سا چکا ہے اور مجھے بلکل معلوم ہے کہ ہمارا بیٹا یہ پاپ کمارا ہے دوستو جوہلو مہت دوار پہ آئی دوہلو مہت دوار پہ آئی دوستو سبا میں پہتو جائی دوستو سبا میں پہتو جائی دوستو سن کو گندھارن جوابو سنایو لے کر کے دروپت کو دوسترے سبا میں آؤ مہاراج دیکھے کہ میں پاپ ہی گئے مجھے کیا آئے اور دھرم راج پہنڈبا گئے تے جب نیچے کونہ رنیا بھائی بھائی آرام سرن را ٹھوڑ پہ بھوبر بیٹے ہیں بھائی آرام سرن را ٹھوڑ و سوا میں بھوبر بیٹے ہیں بھوبر بیٹ گئے ہیں لے سوا میں سنا تو پھٹ گئے ہیں بھائی آرام سرن را ٹھوڑ و سوا میں بھوبر ہیں یاد رکھنا دوستو ادھر جو لو مات دوار پہ آئی دوشت سوا میں پہنچو جائی جب تک دروپتی دربججے پر سے گجر چکی تھی گندھارن اپنے ہاتھوں کو ملتی ہو ہی رہ گئی اور جس سمیں دروپتی پہنچی ہے سبا میں دوستو دھرم راج پانچوں پندبہ نیچے گردن ڈال گئے اور جو وہ چانڈال چوکڑی بیٹھی تھی کرن دریو دھن سکنی دیکھئے وہ پاپی سوٹر اتنی سندر عورت دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی اے سندر بدن لنبے کیس رہی لہرائی رہی تھی لہرائی دھن دوسا سن تر بھاگ دے کے گہلائی یاد رہے دوستو اونچی نار گھر گھر کے سور دیکھنے لگے اور بھر نالائک پاپی کہنے لگے کہ دوسرا سندھن ہے جو تُو نے ایسی سندر عورت کی بہاں پکڑ لی لیکن دوستو دروپتی بھری سوا میں پہنچی اس کے دماغ میں ایک بات آ رہی تھی کیا بھلے میں سوا میں آ گئی لیکن مجھے بھی سواس ہے کیا میرے کن جیٹ بیٹھے ہیں وہ اپنی بدھو کو ننگا نہیں ہونے دیں گے میرے کن جیتھن نگن وہ ہو نہ ہائی دے گو آخر کو بھی سم سسر میری سو دے گو مہراج نار جب ہیلکی بھر روئی او پتی ہوئی رہے مون بات کوئی نہیں کہہ رہو کوئی بھائیا چاروں ترپ کو دیکھ کے دروپت من میں دہلانی یاروں چاروں ترپ دیکھ کے دل میں رانی دہلانی یاروں چاروں ترپ دیکھ کے دل میں دکھیا دہلانی آرے دکھیا دہلانی کہ دل میں دکھیا دہلانی بھائیا چاروں ترپ دیکھ کے دل میں دکھیا سوچنے لگی میرے کن جیٹ موک کبھوں ننگن ہون دے گو آخر کو بھی سم سسر میری سو دے گو سانتن بنچ میں اس سانتن کل میں یہ مریادہ کبھی نہیں رہی کہ ناری کو ننگا کیا جائے بھلے ہی ہمیں لایا گیا یہاں لیکن ایسا ہوگا نہیں دوستو ایدھر دریو دھن کی جو نگا پڑی دروپتی پر کہنے لگا دریو دھن ہم آندھوں کے بیچ میں آنکھن بالی آگئی بات جی بات دوسرے سن ہاں بھئیہ نگا بڑھا کے دیکھو یہی ہے ہاں یہی ہے کان کہنے لگا کیا دوسری بھی بن سکتی ہے دربرات آج دن تک ہم نے یہی نہیں جان پایا کان کہنے لگا یہ دروپتی کون کی دھولینے لوگ اسے پتی برتا کہتے ہیں سکونی کہنے لگا کان ہاں 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 تم تو بلکل پاگل ہو آرہ پتی برتا کہیں پانچ پانچ پتیوں کو رکھتے ہیں دریو دھن کہنے لگا بلکل सچ ہے ماماشری پانچ سالی ارے دھولنے سے نئی دھول پائے ہیں وہ داگ بیاں کے دھوتے ہیں رانی جی کیا بلکل سچ ہے اندھن کے اندھے ہوتے ہیں رانی جی یاد ہے دروپتی میرا پیر فسل گیا میں گھر گیا تھا تو تم نے کہا تھا کہ اندھوں کے اندھے ہی ہوتے ہیں وہ بھینگ کے داگ ابھی تک نہیں دھول چکے اور ایک بات اور بھی بتا دوں میں تو اندھوں کے اندھا ہوں اور میری سنگہ سے یہ جتنے سردار ہیں اندھوں کی سنگہ سے اندھے ہو چکے ہیں بھی سم اور گوڑ ارے گوڑی ارے مہوں پر پردہ ڈالے ہیں اتنی سوا میں جنگہ سے اندھے ہو چکے ہیں جنگہ سے اندھے ہو چکے ہیں جب تم نے یہ کہا تھا کہ اندھا کے اندھے ہی ہوا تو میں تو اندھا ہوں ہمارے پیتا تھے دراش بھی اندھے ہیں ہماری سنگہ سے سردار بھی اندھے ہیں جس سمیں یہ سبد دریو دھر نے کہے ہیں ایک دم سے دروپتی کی آنکھوں سے آنشو نکل پڑے اور آنگیں بڑھ کر کے اس نے بابا بھیسم کو پردام کیا اور کہا کی اوہ میرے بابولو بھیسم جہاں بلا کائے کو یہاں بلائی رہے ارے کپا چارے اور گھوڑا گھرو نے کیوں نیچے کھنے گا دھکائی رہے آج رو کر کے دروپتی کہنے لگی تم پتا کے تلی ہو بابا بھیسم کیا سانتن کھن میں ایسا بھی کبھی ہوا کہ وہاں کی ناریوں کو بھری سبا میں ننگیا کیا جائے پندن کے سنگ گھات کری دیریوں دھنیا بھیمانی اور جوہاں میں دھن دام مجی تلائی سباری رج دھانی ارے پاپ پی پیر دیو گاری جوہاں سنی ار بھری سبا میں کھینکے گو ساری ارے بھیمکوں دیکھ کرو دبارو دوستو جب دروپتی دوستو جس میں دھینے ہاتھ میں گدھا لی اور کہنے لگاں کی جب دوسرا سنساری کھی جگا تو اسی بندر پاپی کو مار دھونگا اس میں شے سرنگ دہ لائے گا ارے دھرم نے بھیمان سمجھ آؤ بیٹھو دل دھر دھیر بھراتکیں فروض تمہیں آؤ میرے دادا نار بھی سمجھ کی نائے حالی اور گھوڑا چھائی آؤ پاپ دیکھ رہو یو دھاکر نوالی ارے جواب ناکاؤں نے دیو او نند ندن گھر سیاں مکو سمجھ رنگو پتنے کیو آج دوستو دھیان رکھنا کی جس سمیں کسی کی نار نہیں ہلی اب تو بھگوان کنہیہ کی یاد کر کے دھروپتی رونی لگی دھروپتی پکاری کر تار میری تیر سو نو انڈ کے نیرند میری چوندری اتاری ہے ایک لنگ بیٹھو دری او دھن تو سا با جوڑی ایک لنگ بیٹھے جو پند بھیم داری ہے دیکھیا رونہ دیکھئے دھوپتی کا دھرتی کو پلوٹ دے سرگ دہلا اٹھے اندرپوری چھین لائے بات کون بھاری ہے دھروپتی کہہ رہی کہ اگر بھیم جائے تو دھرتی کو پلوٹ کے سرگ دہلا دے اور اندرپوری کو بھی جی سکتا ہے کنہیہ دھرتی کو پلوٹ دے سرگ دہلا اٹھے اندرپوری چھین لائے بات کون بھاری ہے میری لاج نائے سامی لاج تو تمہاری جائے لاج تو بچائے لیو آئے گردھاری ہے اس طرح سے دھرتی بھوری طرح رونے لگی لیکن دوستو وہاں کوئی خیال نہیں اب تو دھروپتی سمجھ گئی پہلے تو اسے امید رہی کہ میرو کرنے جیتے کب ہون نگن ہون دے گو آخر کو بھی سمسسوں میری شد لے گو سوچ رہی ہے اپنے پتیوں کی طرف کہ بھیم برداشت نہیں کریں گے ہمیں ننگا ہوتے ہوئے دیکھ لیں ارجون مہاراج آئی دوستر لیکن دوستو جب دیکھا کہ سب کی نگاہ نیچے ہے اب پربو کی طرف بھاگی ہے اور یہ بات بالکل ست ہے لوگوں جب تک جیب کو پروار اشتہ دار سماج کی ساہتہ کی امید رہیتی ہے بھگوان تب تک اس کی نجدیک نہیں آتی اور جب سنسار چاپیٹ موڑ کر کے موڑ کر کے بھگوان کی طرف بھاگتا ہے جیب تو پرماتمہ اسے بہت جلدی اپنا لیتے ہیں اب دروپتی سمجھ گئی کہ پربو کے علاوہ آپ میری کوئی عجت کو بچا نہیں پائے گا دین بند بھگوان سنا دے دھیان اردنک میری داسی موڑ دینا ناثرے لگائی اوہائی میں کپھیری بھگوان مجھے آتے بچا لو بچا لو مجھے ان پاتیوں کے ہاتھوں سے بچا لو اے کتنا کپ لگائی سنگا نہیں آئی بنی میں گیری بنی میں گیری اوہ تیسے دینا ناثرے دیسا دیا ہوئی ای میری آرے دیسا بھائی میری دیسا بھائی میری دیسا بھائی میری دیسا ہوئی ای میری ہائی تیسے دینا ناثرے جا دسا جا ہوئی ای میری اور کیا بولی آرے ہاری چاند مورے دھو جے تارے اوہ رو تُنے بھابا پہلا د دے او بارے رو نی لگی آرے بھاگتا ناکے تو تُم نے پنا پارے پنا پارے پنا پارے اور سودھ لے لی جے ننڈ کے دولارے یاد رہے دوستو دین بند بھگوان سنو دے دھان آرہ دنگ میری داشی مہو دین آناتھ لگائی جا پھری ایک دن کبلا گائے شنگ نے آئے بھانی میں گھیری اور تیسی دین آناتھ جسا بھائی آج رونے لگی دروپتی آرے گج پر پری جسے دم بھیر رے کیا پربو آئے تم کونٹے رو جل جووات لاؤ پچائی رے کیا کر داؤ ہے نیڑ بے رو مہاراج کاج تُنے بھاگتن کے سارے اور میرے چیر کو آج بچائی جا مور مکن بارے میرے ناچ دوری کا دیس بہن تیری یہاں پہ لٹی رہی ہے میرے ناچ دوری کا دیس بہن تیری یہاں پہ لٹی رہی ہے دوستو جو بھگوان کا دھیان کیا اور کھولے سبدوں میں کہنے لگی ہے پربو جب گد اور گرہ جل کے اندر گھام شان یود کر رہے تھے اور جس میں گد نے ایک شبد کہا تھا کھے رام یہ فون میں تمہارے ارپن کرتا ہوں تو معلوم ہے پڑی آئی کھرار ار سرر ار سی میدانوں میں بیرانوں میں اور وہاں دھار کی تیر پہنچ گئی تھی بے کنٹھ نا تھکے کانوں میں ڈکھی آنکھ ہی تیر پہنچ گئی تھی بے کنٹھ نا تھکے کانوں میں جب تک ہاتھی چاروں ترہ بھٹکتا رہا اپنی ہتنیوں من دھوڑاتا رہا اس نے پربو کو یاد نہیں کیا تھا لیکن پربو جب سمجھ لیا ہے کہ میرا کوئی موسیقی 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 مہارات رہ کہ کے جب تک ماں ہاتھی نے کہہ پائی تھی آپ نے چکر سدرسن سے گرہ کو بد کر دیا تھا لیکن آج کہاں ہو تب تک دریو دن کہنے لگا اوہ پنجالی بکالے کی یاد کیوں کر رہی ہے وہ موہ آدھ دن تک کسی کا نہیں ہوا کر دے سن اللہ بیٹھا میری جان پر دوستو جو اتنے سبد کہے ایک دم سے دوسرا سنجھپٹا اس نے دروپتی کی ساری پکڑ لی اور جو ساری پکڑی دروپتی جو جھٹکا مارا دوستو دروپتی ایک دم سے جس طرح چرکی گھومتی گھومنے لگی اور ایک سبد اس کے موں سے نکلا اوہ دریو دھن تیرو ناس ہوئے ارے کیا بیانگ بان میرے دھوتے ہیں میں بھری سوا میں کہہ رہی ہوں اندھے کے اندھے ہی ہوتے ہیں اور پاپی میں بھری سوا میں کہہ رہی ہوں کہ اندھا کی اندھا ہی ہوتا ہے اوہ اوہ بھی سم دروڑ کہن تم کو ارے لاکھ بار دھیکار تمہیں بیدنا سے بین میں کر رہی ہوں ناری کرتا کرتا تمہیں اوہ پاپی اوہ بین میں کر رہی ہوں اور اپ کرتا 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 تمہیں موسیقی ایک دم سے جو دھر کے جھٹکا مارا دوسرہ سن نے دروپتی کروڑ میں چیز کر کے بولی کہ اوہ بھی سم کہنو کربا جاں درونا چار بھگوان تمہیں ناری کرتا اور تمہیں بھی اس طرح سے بھری سوا میں ننگا کیا جاتا تو تمہارے دل پہ کیا گزرتی میں کہہ رہی ہوں کہ تُو اندھا ہے دوستو دوسرہ سن اوچ جر گیا اور ادھا دو دروپتی نے سمجھی کہ اب تمہیں ننگی ہوئی جاؤں گی ایک دم سے بھگوان کا دھیان کیا کروڑا سندو مکندو آئے برد چند بنو ہتکاری کرترا ہترا کیسا رڑوں میں لے لئینا تھا تمہاری بچاؤ مجھے سیاں بچاؤ مجھے مان موہن مدن گپال کرشن پرتبال یا بگردھاری یا بگردھاری ارے سر تے نا تھ تو آئے نام لے کے تیری اوہ ترین پلکی دے رداؤ کو گدھ گھنچا گیری ارے اب جلدی آئیو نا تھا ہیاں تیری بہنا لتی رہی ہے اب جلدی آئیو پرہو تیری بہنا لتی بہنا لتی رہی ہے سردار مہارات یاد رہے دوستو جس سمیں دروپتی ہلکی بھر کے روئی بھاگوان شام سندہ دوہر کامیں بیتھے رکمنی کے ساتھ میں سار کھے رہے تھے چوک پڑے اور پھر دوبارہ سار پھینکی لیکن دوسری آباد جو دروپتی نے دی ہے کون گنا بھیم کر لے بلت مئی دے بیر بلدھاری ارد جن کے بان کے ساموے نائی کئی جو دھار رکت واناری ارے سو ہوں ہوڑ رہے مون لے سودہ کیوں نہیں آپ بنواری آپ بنواری مینٹ ناغرہ لے لے لئے سارن تمہاری مینٹ ناغرہ لے لئے سارن تمہاری جو دوسری آباد دی ہے دوستو ایک دم سے بھاگوان کنہیاں نے سار کو اکھے کر دیا جو اکھے سار کی ہے رکمنی نے جھپڑ کے سیام کی کلائی پکڑیوں کہنے لگی کیا بات بھاگوان کا نہیاں کہنے لگے اب یہ سارن تمہاری مجھے اچھی نہیں لگ رہی کیوں جواب دیا سنو ارے آپ بول کیوں نہیں رہے ہو بھاگوان کہنے لگے کیا بولوں تیسری آباد کا انتجار کر رہے تھے تیسری آباد کیسی دائی ہے ارے لنکی نیا ہیل دائی اور مانجاؤ تو تاری دائی رکمنی کی تیر سنی بیرن لگائی ہے کہنے لگی دروپتی تاری تُم نے تاری اور سبری شپل کری اور اونار تاری 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 میرا بھائی ہے تاری 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 مون کچھو ناہی کہہ رہے بیٹا رے ہم بنا کوئی نساتی ہے کیسے ہیں رے مون لاج تاری دروپتی تاری 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 جسرا تاری ت сбری بنہ جواب دیا اگر میری بہن بھائیلی ہے میری بہن ارے بہن میری بھائیلی ہے اور ہوئیر دین آبنات خبر لیو جلدی سے گیری ہے ارے گروڑ پینات کری دیری اور بھائی چھوڑ پیچھے دو آنگے گی تیر بڑھی گیری ارے چلے جب بہن سے بن باری اور گروڑ تو پیچھے رہو کے پہنچے تو رہتائی گیر دھاری ایدھر تو آنگے بڑھے ہیں بھگوان گروڑ کو دو چھوڑ دیتے ہیں ارے کیا دوسرا سن ہنکارت ہے اور رہرے جھٹکایا رہائی ساری میں مارت ہے میرے دادا پربھو ساری میں سمائی گئے اور ساری بڑھنے لگ یہ رنگ جب آئے رہی نائے نائے ارے دروپتی چرکھی بن گئی ہے یاد رہے دوستو یہ سمائی دوسرا سن جھٹکا مارتا ہے نانا پرکار کے رنگ آ رہے ہیں سامنے اور ایسا ہی نہیں دروپتی چرکھی کی طرح گھوم رہی ہے چرکھی کی طرح سے ارے دروپتی چرکھی بن گئی ہے اور ٹپک پسینا رہو اور دوسرا کے دل میں کھن گئی ہے اور ایسا ہی نہیں میرے دوستو جس سمائی ہنکار بھر بھر کے دوسرا سن ساری کو کھیستا ہے تو کیا حال ہے دروپتی کی تیر سن جارا سی نکھینی بیر دوھرکا کے ناتل آئے حقنا پورو آئی ہے کیسی کیسی ساری اور کورب اور پندب دربار میں تو بیٹھے ہیں بھی سم دھونکن بیر بال دائی ہے دوسرا سنچیر خیچے دروپتی گھبرائی رہی میری بیر نات کیسی دھاری نی ٹھڑائی ہے رنگ در سائے کوٹ بھاٹ بھاٹ تیرہ تو مائے اپار ایسی کینی پربھو تائی ہے کیسے کیسے رنگ دکھاریں کشتوری کیت کدھائی کتھائی کس مچاؤ اونا بھی اوسری بید چھب چھائی ہے انگور ارد آسمانی لال پیلے سبی اور کاری کمیت کنکے توی سی کلائی ہے کنیری کیسری کپاسی اور کھوکیا ہے گوڈائی گنیشی گت گیرو آسی آئی ہے ہاری لال پیلی اور اکتھائی آئے رہی آدھارو بھا پربھو نے بجادی پھیلائی ہے بید ہوں کار پاپی چیراؤں کو کھیت رہو ماتھے بپسین آگاو مورتھاسی آئی ہے ایسا ہی نہیں چرکی بن گئی نیچے ساری اوپر ساری نیچے ساری اوپر ساری 虹مے ساری تن میں ساری آنگیں پھیجے دھائیں بائیں اوپر ساری نیچے ساری ساری میں ہی ساری ہے یا نار میں ہی ساری ہے پتا نہیں چل لاؤں آدھار بouldھ ماری ہے ڈھک کا دے دے کھا تھکو وہ تو گھمانڈی پیر دس سہسر گج کی ستی تھکی پر گھٹو نہ گج بھری چیر یہاں تک ہے دوستو کہ مورچہ آگئی اب پچھار کھا کے گھر پڑا جو سہسر سب کا رنگا میک راکھ لائتے کا دھرمموں سے کیا نہیں جوکوں تک کیوں آئے دے کھرشن تھب ہی پہتا اور چیر نبت تانائے سوا کے مائے اسور دہلانے اسور دہلانے تب رام سر را تھو را چمو مانے جو سا سانے بلکر بھاری ہے پر گھٹی نہ سیرہ تے ساری ہے آبھے لاکھ پوڑ دے گئی ماری ہے آدھار جو بنو آناری ہے بیڑا آخر کو پچھار کھا کے مورچتوں کے گھر پڑا دوسہ سن دوستو اسی سمیں گندھارن کو پتہ لگا کہ بہو ننگی ہو رہی ہے ایک دم سے گندھارن جو آئی اور جو سوا میں گندھارا نے آئی ایک دم سے دریو دن چپ دوسہ سن بھی بیٹھ گیا گندھارن نے آنکھوں میں آنچ اوبر کے کہنے لگی اور پاپی دریو دن تو سانتر بنس کا ناز کرنے پر تلائے دوستو دروپتی کی آنکھوں میں سولے دھدک رہے تھے ایک دم سے ہاتھ سراب کے لیے جو کیا ہے سوئے گندھارن ہاتھ دوڑ کے کہنے لگی ہے بیٹی دروپتی دریو دھن کو سراب سے بچا دوستو جپٹ کے دروپتی نے گندھارن کے دونوں پیر پکل لیے پھپک پھپک کے رونے لگی اسی سمیں بھیم کروڑ میں کھڑا ہو گیا کہنے لگا دریو دھن دل کے عرمہ تو پورے کر لیے لیکن یاد رکھ تیری جانگ میں اپنی گدہ تیہ یک دن تو گدہ توڑوں گا شلی کی طرف دے کر کے دھرم کہنے لگیں ماما سل یہ بھی تمہاری بھانت بہو تھی تمہیں اسے ننگا کرواتے رہے دھرم نے کہی سل ماروں اور بھیمن دوسا سن کے پیٹ کی اکشا کو پھاروں درو پھٹی کین لگی بانی اب بال بنے جے نائے کھون کو لگیے جب پانی میں پھر سنکرب کرتی ہوں بالوں کو چھٹ گا گے کہ یہ بال میں تب ہی باندوں گی جب دوسا سن کے کھون سے یہ بال بنے گی اس طرح سے شنکرب کیا اسی سمیں پندبہ بن کے لیے پرستان کرتے ہیں اور یاد رکھنا دوستو گندھارے نے گھر کو چلی باتیں تو بھلی بنی میرا بھائی اور چاچا بھیدر کے گھر میں کہنے چھوڑی تھی کونتی بھائی کیونکہ بنباز آنا ہے چاچا بھیدر کے گھر میں کونتی کو چھوڑ دیا اور بن کو چلے سدھار سنو سردار سوا کے بھائی ایسے موہن نے دروپت کی لاد بچائی ارہ بیرے بھائیا سن لو باتو ہماری اس طرح سے موہن نے آئی بڑھائی ساری میں نے دروپت کی رکھی کتھا سنا دی گاکے نرنار کرو آرامو سبی گھر جاکے یہ یاد رکھنا دوستو نارر دھولک پہ سندر سال ملاوے للن تو منجیرہ مدھورے گدہ بجاوے سانسری رامو بڑھن پروفانی گھنگ روکوں اب چٹکاوے اس کی بھی کٹھا بیر پرس رام ٹھوڑی سمیں میں آبے میرے ددہ گھڑا پہ رامو سرن کو پو جو پیارو سس ہمارو جانے کیسے ایسے روپو کبھیرے یادم کی گایا رے کبھیرے یادم کی مائیا اور دھوپت تیرہ کی کتھا کو پورا جانے یہاں گایا میرے ددہ میرے آدھار چیتن ہے نام اور چھوٹو کسو بایا رے کس مرابائی میں کرے مقام آرے تیری باہشوری آرے رسیلے تیری باہشوری آ